بی بی سی اردو سروس اتوار یکم ستمبر جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ اُبید ملک پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انڈیا میں برابری کا نظریہ اب خطرے میں ہے وزیراعظم پاکستان بولے تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں نازش فیض سے خبریں سنیئے پاکستان کے وزیراعظم نے اسلامی سوسائیٹی آف نورتھ امریکہ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں تمام غیر مسلم اقلیتوں کو ہر قسم کی مذہبی ازادی حاصل ہے جبکہ انڈیا میں آج بھی مسلمان اور دیگر اقلیتیں غیر محفوظ اور حقوق سے محروم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نظریہ نے انڈیا پر قبضہ کر رکھا ہے وہ اقلیتوں کو خصوصاً مسلمانوں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے اور یہی نظریہ گجرات میں مسلمانوں کی نسل کشی کی وجہ بنا تھا ہانگ کانگ میں مظاہرین نے پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا ہے سنیچر کے روز دسیوں ہزار افراد مظاہروں پر آئیت پابندیوں کو خاطر میں نال آتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے پولیس کے جانب سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو رونتے ہوئے پارلیمنٹ کی بیلڈنگ پر حملہ کیا پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیز اور وارٹر کینن کا استعمال کیا مظاہرین نے پولیس پر پیٹرول بھم بھی پھینکے امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں فائرنگ سے کم از کم پانچ افراد حلاق جبکہ کئی زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق ہفتے کی دوپہر ایک مسلح شخص نے ٹیکسس کی مغربی شہروں کے درمیان علاقے میں گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں پر فائرنگ کی اس واقعے کے دوران امریکی پوسٹل سرویس کی ایک وین کو بھی اقواہ کیا گیا دنیا کے دو بڑی مشتوں امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے امریکہ نے چینی مسنوعات اور مزید محصولات آئیت کر دیئے ہیں سو ارب ڈالرز کی چینی مسنوعات پر اضافی پندرہ فیزر ٹیرف آئیت کیے گئے ہیں جن میں کھانے پینے کی اشیاء کپڑیں کتابیں اور سمارٹ وچز شامل ہیں اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین امریکی درامداد پر تقریباً پچتر ارب ڈالر کے انتقامی ٹیرف آئیت کرے گا خلیج اور مشرق وستہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر فرانس کے صدر ایمینور میکھوان اور ایران کے صدر حسن روحانی نے فون پر تبادلہ خیال کیا ہے فرانس کے ریاستی دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں بیان کے مطابق صدر میکھوان نے باتچید کی اہمیت پر زور دیا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے بی بی سی اردو سروس جمہو کشمیر کے عوام کے لیے نیمروز کے نام سے خصوصی نشریات پیش کر رہی ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین حکومت کی جانب سے خصوصی حیثیت کو ختم کیے جانے اور کشمیر بھر میں پابندیوں کا چوتھا ہفتہ جاری ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے کچھ ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ نظر بند کشمیری رہنماوں کی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کروائی گئی ہے تازہ صورتحال جاننے کے لیے دلیگ سے بی بی سی کے نامانگار شکیل اختر نے بات کی سیری نگر میں ہمارے ساتھ ہی ریاض مسرور سے حکومتی سطح سے اس کی تصدیق تو نہیں کی جا رہی ہے لیکن جو جونئر آفیسر ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ تین ہفتوں سے زیادہ عرصے تک قید میں رہنے کے بعد بلافر عمر عبداللہ اور محببہ مفتی کے رشتہ داروں کو ان سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے بلافر یہاں پسلے ہفتے دیویجنل کمیشنر کو ہدایت دی گئی کہ وہ ان دونوں جگہوں پہ جائیں جہاں عمر عبداللہ اور محببہ مفتی کو قید کیا گیا ہے اور وہاں پہ حالات کا جائے جالیں انہیں رشتہ داروں سے ملنے تو دیا گیا خاص طور سے عمر عبداللہ کو اپنے بچوں سے اور محببہ مفتی تھی اپنی بیٹی سے ملی اپنے دوسرے رشتہ داروں سے اپنی ماں سے ملی لیکن وہاں سے جو اطلاعات موصل ہو رہی ہیں کہ انہیں کوئی بھی رسائی کسی بھی خبر تک نہیں ہے نہ انہیں اخبار پڑھنے کی جازت ہے اور نہ ہی وہاں پہ جہاں پہ وہ قید ہیں وہاں پہ کسی طرح کا کوئی ذریعہ ایسا ہے جس سے وہ خبر تک رسائی پائیں یعنی کوئی ریڈیو یا ٹیلی ویژن سیٹ کا انتظام نہیں ہے وہاں پہ ریاض اب ٹیلی مواصلات اور انٹرنیٹ وغیرہ کی سروسز بند ہوئے تقریباً ایک مہینے ہو چکے ہیں تو کیا اب اس میں بھی کچھ نرمی کے آثار نظر آ رہے ہیں کل بھی انتظامیہ نے کہا کہ جو شمالی کشمیر کے سطح ہیں وہاں لینڈ لائن پوری طرح سے بحال کیا گیا ہے کل ملا کر کشمیر وادی میں پچات فیصد لینڈ لائن کام کر رہے ہیں اور کپارہ اور ہندوارہ کے بارے میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہاں موبائل پون پر بھی ایک طرفہ مواصلات بحال کیے گئے ہیں لیکن بہت دکتوں کا سامنا ہے لوگوں کو بات کرنے میں کپارہ اور ہندوارہ یہ جو آپریشن آل آؤٹ میلی ٹینڈ کے خلاف شروع کیا گیا تھا اس کی کیا تفصیلات ہیں اب اس کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں جی ہاں بالکل ایک مہینے سے آپریشن آل آؤٹ جو ہے وہ موتل ہیں اور صرف ایک انکاؤنٹر ہوا ہے وہ بھی شمالی کشمیر میں ہوا ہے حالانکہ جو پولیس اور فوجی حکام ہیں ان کا کہنا ہے جنہوں بھی کشمیر میں بڑی تعداد میں جو ہے اتقریت پسند موجود ہیں لیکن جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں پولیس یا فوج کی حکام سے اور وہ کہتے ہیں کہ آج کر کے حالات جو ہے وہ مخصوص حالات ہیں اور ایکسٹرارڈری سیچویشن ہیں جس میں اگر وہ آپریشن آل آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں ایک ٹرینڈ رہا ہے جب بھی کہیں کسی مکان میں پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے آج شمالی امریکہ کی مسلم کمیونٹی سے خطاب کیا جو سوشل میڈیا پر براہ راست نہ شر کیا گیا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ لوگوں کو خصوص نوجوانوں کو گھروں سے زبردستی اٹھایا جا رہا ہے اور اس بار تو بین الاقوامی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ کشمیر میں معصوم لوگوں پر مزال امٹھائے جا رہے ہیں آٹھ ہزار لوگوں کو جلو میں بند کیا جا چکا ہے جن میں سے چار ہزار کشمیریوں کو کشمیر سے باہر انڈیا کے دیگر علاقوں میں جیل میں بند کیا گیا ہے نہ صرف میں بلکہ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے مسائل کیا ہیں انڈیا جو اپنے آپ کو ایک جمہوری ریاست کہتا ہے کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے انڈیا میں صرف مسلمان ہی مشکلات کا شکار نہیں ہے بلکہ سکھ، مسیحی اور دلت بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں انڈیا میں موجودہ حکمران نیرو اور گاندی کے نظریات پر نہیں بلکہ ہندو اکثریتی نظریات اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنے میں مصروف ہیں کہ جس میں صرف ہندو اکثریت کی بات سنی جائے مختلف اقلیتوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب انڈیا میں برابری کا نظریہ خطرے میں ہے جب حالات کشیدہ ہیں اور باخبر رہنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو سنا کیجئے کشمیر کے بارے میں بی بی سی اردو سروس کا خصوصی پروگرام نیم روز ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیچ پر بھی ہر روز براہ راست برطانیہ کے ایک مشہور طیبی جریدے لینسٹ نے کچھ انڈین گروہوں کے مطالبے کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے جریدے میں کچھ دن قبل کشمیریوں کے بارے میں لکھے گئے اداریے کو واپس لے تفصیل کے ساتھ نیو یورک سے سلیم رزوی ایک سو ستاسی برس سے شائع ہو رہے جریدے لینسٹ نے کشمیر میں حالات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ایک اداریے میں لکھا تھا کہ اورتس ہزار بھارتی فوجیوں کے کشمیر میں موجودگی سے کشمیری لوگوں کی صحت حفاظت اور آزادی کو گمبیر خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس کے جواب میں بھارت کی میڈیکل اسوسییشن نے لینسٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ایڈیٹر کو ایک خط بھی لکھا تھا جس میں بھارتی حکومت کے فیصلے میں مداخلت کا الزام آیت کیا گیا تھا کچھ بھارتی گروہوں نے لینسٹ سے اس اداریوں کو واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا تھا لینسٹ کے نیوارک آفیس سے ترجمان نے ایک بیان میں اداریوں کو ہٹانے سے انکار کر دیا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے آج انڈیا اور پاکستان کے اخبارات میں کون سی خبریں لگی ہیں پہلے بتا رہے ہیں دلی سے بی بی سی کے بی بی سی ہندی کے نامانگار دل نواز پاشا آج دلی سے پرکاشت اخباروں میں سب سے بڑی خبر تو نورتھ ہیسٹن اسٹیٹ اسم میں پبلش ہوا این آر سی ریجسٹر ہے جس میں انیس لاکھ لوگوں کو ناغرکتہ کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان سے جڑی خبریں بھی اخباروں کے پہلے پننے پر ہیں ہندوستان ٹائمز نے بھارتی عدیش منتری ایس جے شنکر کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان آتنگواد روکتا ہے تو باتچیت کے لیے تیار وہیں The Times of India نے سرخی بنایا ہے پاکستانی ودیش منتری کے بیان کو لکھا ہے U-turn پاکستان نے کہا اب باتچیت کے لیے تیار اور The Statesman نے بھی پاکستانی ودیش منتری کے بیان کو سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے یدھ کشمیر کی سمسیہ کا حل نہیں اگر بات ہندی اخباروں کی کی جائے تو ان کے تیور کچھ آکرامک ہیں ہندوستان اخبار لکھتا ہے پاکستان جنگ کی رٹ چھوڑ باتچیت پر آیا وہیں امرو جالے نے لکھا ہے گیدر بھب کی دے رہے پاکستان کے سر بدلے اب باتچیت کی پیشکش ہندی کے سنڈے نبھارت ٹائمز نے بھی ایسی ہی سرکے لگاتے ہوئے لکھا ہے عمران دھم کی دے رہے ہیں ان کے ودیش منتری نے کہا جنگ وکلپ نہیں آج کے انڈین ایکسپریس اخبار نے ایک تصویر پرکاشت کی ہے جس میں کشمیر میں اسکول نہ جا رہے بچے اپنے گھر پر نجی ٹیچر سے پڑھائی کر رہے ہیں اس کے علاوہ تصویر پرکاشت کی ہے ان پترکاروں کی بھی جو سرکار کی اور سے استحاپت میڈیا سینٹر کے جریے خبریں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں دینک بھاسکر کی یہ خبر کے مطابق کشمیر میں زمین اور آرٹیکل 370 پر بنے گانے یوٹیوب پر بہت ہٹ ہو رہے ہیں دلی سے دل نواز پاشا نے شہ سرکھیاں بتائی اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا جہاں سے پاکستانی اخباروں میں لگی خبروں کے بارے میں بتا رہے ہیں دانش حسین کل بی بی سی نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ایک انٹرویو نشر کیا تھا اور آج پاکستان میں شائع ہونے والے تمام چھوٹے بڑے انگلش اور اردو اخبارات نے اس انٹرویو کو اپنی شہ سرکھیوں کا حصہ بنایا ہے پاکستان کے تمام اخبارات نے اس خبر کو نمائع جگہ دی ہے اور نوائے وقت دی ایکسپریس ٹریبیون ڈان اخبار ہے خبریں اخبار ہے اور ایکسپریس نے اپنے صفحہ اول پر اس خبر کو جگہ دی ہے دوسری بڑی خبر جو پاکستانی اخبارات میں شہ سرکھیوں میں ہے وہ اسلامی تعاون تنظیم کے حوالے سے ہے اور اخبارات کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اسے انڈیا کا یک طرفہ اقدام قرار دیا ہے تیسری خبر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہے نوائے وقت اخبار کے مطابق مقبودہ کشمیر میں جگہ جگہ احتجاج جاری ہے اور سری نگر میدان جنگ بن چکا ہے انڈیا کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں بیشتر علاقوں میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال برقرار ہے ٹیلی فون لائنز اور انٹرنیٹ کی سہولت بند ہے دوسرے علاقوں میں رہنے والے کشمیری لوگ اپنے پیاروں سے رابطہ نہیں کر پا رہے ان لوگوں نے بی بی سی اردو کے فیس بک صفحے پر میسیجز بھیجے آئیے سنتے ہیں میں بشارت علی سعودی عرب کے طائف شہر سے بول رہا ہوں میں جمعہ کشمیر سے ہوں اور ڈسٹرک پونچ گاؤں بینچ کر رہنے والا ہوں میں اپنے گھر والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب یہاں خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت چاہتے ہیں پونچ میں چھبیس ستائیس روز ہونے والے ہیں ابھی تک کوئی فون نیٹورک نہیں کھولا ہے اور مکمل طور پر پیبندی آئید ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے عزیز و اکار سے رابطہ نہیں کر پاتے میں حمد تارک محمود سعودی عرب سے بول رہا ہوں میرے ایک دوست ہے نصار کشمیری اس کا حال پوچھنا ہے وہ کیسا ہے اگر میسیج سنیں تو واپسی جباب ضرور دینا میرا نام عامیر ہے میں جمعہ کشمیر کے بستے سے گاؤں بند تاثیر خوگل پرستانی سے بول رہا ہوں آج میں حریانہ میں ہوں میں گھر والے کوئی میسیج اینجھ کرتا ہوں کہ میں یہاں خیرت سے پہنچ گیا ہوں آپ سب ٹھکر نہ کریں میں رفیہ باد ٹھٹک بارہ ملا کرینے والا ہوں کامبر کا میں اپنے گھر والوں کو یہ میسیج بیج رہا ہوں کہ میں یہاں پر خیرت سے ہوں میں سعودی عرب ریعز میں ہوں میں اپنے گھر والوں کو یہ میسیج بیج رہا ہوں کہ میں یہاں پر ٹھیک میں ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پر ٹھیک ہوں گے میرا نام سلمان جنگ ہے میں دیلی سے ہوں اور اسی کے ساتھ ہی جمعو کشمیر کی خبروں اور تازہ حالات کے بارے میں پروگرام نیم روز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے اسلامی سوسائیٹی آف نورتھ امریکہ کے سارانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا خبردار رہے کہ جنوبی ایشیا میں دو ایٹمی ریاستیں عامنے سامنے ہیں ہانگ کانگ میں مظاہرین نے پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا ہے سنیچر کے روز دسیوں ہزار افراد مظاہروں پر آیت پابندیوں کو خاطر میں نال آتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے امریکہ کی ریاست ٹیکسز میں فائرنگ سے کم از کم پانچ افراد حلاق جبکہ کئی زخمی ہو گئے ہیں خلیج اور مشرق وستہ میں بڑھتی ہوئی کشید کی پر فرانس کے صدر ایمینول میخوان اور ایران کے صدر حسن روحانی نے فون پر تبادلہ خیال کیا ہے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل ذات نے کہا ہے کہ واشنٹن موہدہ اپنی تکمیل کے قریب ہے جس سے تشدد ختم ہو جائے گا اور افغانیوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر پائیدار امن کی بات کرنے کا موقع ملے گا فرانس کے شہر لیون میں پولیس نے چھوڑی کے وار کر کے قتل کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے اس شخص پر ایک شخص کے قتل جبکہ آٹھ افراد کو زخمی کرنے کا الزام ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے